بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو بیورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہیں اچھا بیٹا جی آج ہم نے چیپٹر نمبر سکس ڈسکس کرنا ہے پہلے ہم آپ کو اس میں موجود سمارٹ سلیپس کے متعلق بتائیں گے اور پھر ہم آپ کو اس سمارٹ سلیپس میں موجود اہم شارٹ کوسچنز کے اور اہم سی کیوز کے متعلق بتائیں گے چونکہ اگزام کے لیے ٹائم تھوڑا رہ گیا بیٹے میکسیمم تیاری کریں اچھے درکے سے تیاری کریں زیادہ سے زیادہ نمبر لیں بینہ کسی دیر کیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں بس میں کون کون سے ٹاپکس شامل ہیں چلتے ہیں جی اچھے بیٹا سب سے پہلے یہ سٹرکچر آف بکٹیریا اس ٹاپک میں شامل ہے سمارٹ سلیپس میں اس کا سائز بھی کرنا ہے آپ نے اس کا شیپس آف بکٹیریا بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریال سیل سٹرکچر بھی کرنا ہے اور اسی طرح اچھے یہ بیکٹیریال سیل سٹرکچر میں بیٹا یہ سارا ٹاپک ہی آجائے یہ بھی سارا جگہ ہے اس میں شامل ہے یہ سارا نا یہ والا بھی اور نیوٹریشن ان بکٹیریا بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ ریسپیریشن ان بکٹیریا یہ بھی سمارٹ سلیپس میں شامل ہے گروتھ اینڈ ریپروڈکشن یہ بھی شامل ہے کنٹرول آف بکٹیریا یہ بھی سمارٹ سلیپس میں شامل ہے یہ فیزیکل کنٹرول اور یہ کیمیکل کنٹرول یہ آپ نے یہاں تک کرنا ہے امیونائزیشن سے اوپر تک یہ سائیڈ باکس آپ نے ضرور کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یوزیز اینڈ میس یوزیز آف انٹی بائٹکس کرنے ہیں لاسٹ میں آپ نے کریکٹریسٹک آف سائنو بیکٹیریا کرنا ہے بس یہ ٹاپکس ہیں جو اس چپٹر نمبر سکس میں شامل ہیں اب فٹا فٹ ان ٹاپکس میں موجود اہم شارٹ کوسٹنز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں بیٹا جیسا کہ یہ سٹرکچر آف بیکٹیریا آپ کا پہلا ٹاپک ہے اس پہلے ٹاپک میں یہ جو سائز ہے نا اس سائز میں بیٹا کافی سارے ایم سی کیوز موجود ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے نا کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ 0.1 سے لے کر 600 مائکرون میٹر تک سائز میں ہو سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایم سی کیوز ہے اس کے بعد بیٹا یہ مائکو پلازما کا بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز موجود ہے کہ مائکو پلازما جو ہے یہ 100 سے 200 نینومیٹر ڈائیامیٹر کا ہوتا ہے ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز موجود ہے یہاں اس کے بعد بیٹا یہاں اسکریشیا کولائی کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ بھی بڑا ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سرجن فش میں کون سا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کا ڈائیامیٹر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا سائز بھی پتا ہونا چاہیے اس کے بعد بیٹا ہم چلتے ہیں shapes of bacteria کی طرف bacteria according to shape تین قسموں کے ہیں کوکائی بیسیلائی اور سپائرل یہاں لکھا بھی ہوا ہے کوکائی بیسیلائی اور سپائرل اچھا یہ جو کوکائی بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ rounded appearance میں پائے جائیں گے بیٹا جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کون سے ہیں کوکائی بیکٹیریا ہے اچھا کوکائی کی بھی فردر یہ types یہاں پہ یہ ساری موجود ہیں یہ بھی آپ ذرا سمجھ لیں اگر تو یہ ایک پائے جائے گا تو آپ اس کو کوکائی کہیں گے اگر یہ دو کوکائی اکٹھے پائے جائیں گے تو آپ اس کو diplo کوکائی کہیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر یہ کافی سارے کوکائی ایک سیدھی چین کی شکل میں موجود ہوں گے تو اس کو ہم سٹریپٹو کوکائی کہیں گے اور اسی طرح اگر چار کوکائی ایسے ایک مربع شکل میں پائے جائیں گے اس کو ہم ٹیٹریٹ کہیں گے اور اگر چار کوکائی کے اوپر چار کوکائی مزید پائے جائیں گے تو اسے ہم سارسینہ کہیں گے یہ سارسینہ کے پیریں ذرا سمجھ لیں سپوز یہ چار کوکائی ہیں اور یہ والے بھی چار کوکائی ہیں اب یہ اگزیکٹلی ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا بسٹنس پہ ایسے چار کوکائی نیچے ہیں چار کوکائی اوپر ہیں یہ چار چار ٹوٹل آٹھ ہوگے آٹھ کوکائی جب ایک دوسرے کے اوپر واقعہ ہوں گے تو اس کو ہم چا کہیں گے سارسینہ کہیں گے اسی طرح بیٹا جب کافی سارے کوکائی ار ریگولر شیپ میں پائے جائیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سٹیفلو کوکائی کہیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں بیسلائی کی طرف بیسلائی کیا ہوتے ہیں یہ راڈ شیپڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر تو یہ سنگل بیکٹیریا موجود ہے تو اس کو ہم بیسلس کہیں گے اور اگر دو اکٹھے موجود ہیں اس کو ہم ڈپلو بیسلس کہیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیسلائی ایسے ایک دوسرے کے اوپر واقعہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح جب کافی سارے راڈ شیپڈ یعنی کہ بیسلائی بیکٹیریا ایک سیدھی لائن میں ہرینج ہوں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے سٹرپٹو بیسلس کہیں گے ٹھیک ہے جی پتہ لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں بیٹا جی یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ لکھا ہوا ہے کہ سپائرل شیپ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں یہ فردر کتنی قسموں کے ہوتے ہیں یہ وائبرو بھی ہوتے ہیں سپائی ریلیم بھی ہوتے ہیں اور سپائیرو کیٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس نے ایکزامپلز بھی دیوئی اب بتایا بھی ہوا ہے یہ جو وائبرو ہے یہ کومہ شیپ ہوتے ہیں سپائی ریلیم جو ہے یہ تھک ہوتے ہیں موٹے سائز کی ہوتے ہیں جبکہ سپائیرو کیٹس جو ہے یہ تھن اور فلیکسیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں دیکھو انہوں نے سپائیرل شیپ بیکٹیریا کی ایکزامپل لکھیں ہیں وائبریو اور ہائی فو مائکرو بیم اچھا جی اس کے بعد بیٹا جی آپ نے ٹاپک کرنا ہے بیکٹیریل سیل سٹرکچر اچھا بیٹا بیکٹیریل سیل سٹرکچر میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ فلیجیلا کی بات کی گئی ہے فلیجیلا کیا ہوتے ہیں سپیشل ہیر لائی کی ایک سٹرکچرز ہوتے ہیں اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ بیسل باڈی سے نکلتے ہیں میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے سمجھا بھی دیتا ہوں سپوز یہ ایک بیکٹیریل ہے بیٹا دیکھو یہ بیکٹیریل کی سیل ممبرین ہے سیل ممبرین کے بلکل نیچے یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کو بیسل باڈی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بیٹا بیسل باڈی اچھا بیسل باڈی سے یہ فلیجیلا نکل رہے ہوتے ہیں is it okay پتہ لگیا آپ لوگوں کو what is بیسل باڈی ہاں جی سیل ممبرین کے نیچے جو سٹرکچر ہوتا ہے وہاں جہاں سے یہ فلیجیلا نکلتے ہیں اس ایریا کو بیسل باڈی کہا جاتا ہے اچھا جی پھر ہم اگر ان کی کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ فلیجیلا پروٹین کے بنے ہوتے ہیں یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے پیپر میں کہ فلیجیلا جو ہے وہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ فلیجیلا جو ہے یہ فلیجیلا پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اچھا بیٹا ان کی قوانٹیٹی کے ساتھ سے بھی بیکٹیریا کی ٹائپس ہیں کہ کس بیکٹیریا میں کتنے فلیجیلا موجود ہیں کس میں ہیں کس میں نہیں ہیں بیٹا ایک ٹرائکس بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا ہوں گے جن میں کسی قسم کا کوئی فلیجیلا موجود نہیں ہوگا اس کے بعد بیٹا مونو ٹرائکس بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا ہوں گے جن میں ایک سائیڈ پہ تف آف فلیجیلا موجود ہوگا فلیجیلا کا گچھا موجود ہوگا اور اسی طرح ایمفی ٹرائکس بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوں گے جن میں دونوں سائیڈوں پہ تف آف بیکٹیریا انٹیریر اور پسٹیریر دونوں سائیڈوں پہ تف آف بیکٹیریا موجود ہوں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سمجھا بھی دیتا ہوں بنا کے بیٹا یہ دیکھیں یہ وہ بیکٹیریا جس میں صرف ایک فلیجیلا موجود ہے یہ کیا ہے مونو ٹرائکس ہے اور اگر ایک سائیڈ پہ یہ فلیجیلا کا تف موجود ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے لوفو ٹرائکس اور اگر بیکٹیریل سائیڈ میں دونوں سائیڈوں پہ یہ کلسٹرز موجود ہیں اس کو ہم کہیں گے ایمفی ٹرائکس اور اگر throughout the body یہ فلیجیلا سارے چاروں طرف موجود ہو اس کو ہم کیا کہیں گے پیری ٹرائکس is it okay اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلائی کی اکثر یہ پیپر میں شارٹ کوسچن آجاتا ہے یا ایم سی کیوں آجاتا ہے بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ پلائی جو ہے نا یہ فلیجیلا سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور ان کا موومنٹ میں حرکت میں کوئی کردار نہیں ہے یہ بنے کس کے ہوتے ہیں یہ پلین پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور یہ کانجوگیشن میں ہیلپ کرتے ہیں آگے کانجوگیشن کی ڈیفائن موجود ہے میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ نے بیکٹیریل سیل انویلپس کے متعلق پڑنا ہے بیٹا بیکٹیریل سیل انویلپس یہ کیپسول اور سلائم اچھا یہ کیپسول اور سلائم جو ہے یہ بڑے ہی سیمپل ٹاپکس ہیں اکثر بچے جو ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں جو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں یہ کتنے ٹف ہیں یہ میں آپ کو ڈیاغرام بنا کے سمجھا دیتا ہوں بیٹا اگر تو بیکٹیریل سیل وال کے باہر یہ میں لکھ بھی رہا ہوں یہ بیکٹیریل کی سیل وال ہے اگر بیکٹیریل کی سیل وال کے باہر ایک ٹف اور ہارڈ آرگنائز کورنگ موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کیپسول کہیں گے اور اگر سوری اور اگر یہ بیکٹیریل سیل ہے یہ اس کی سیل وال ہے اس سیل وال کے گرد یہ لوز کورنگ موجود ہو اس کو کیا کہیں گے اس کو سلائم کہیں گے یہ جو دونوں چیزیں ہیں سلائم بھی اور کیپسول بھی ان کی اگر کمپوزیشن دیکھی جائے بیٹا تو یہ پولی سیکرائیڈز کی بنی ہوتی ہے آرگینک مولیکیولز کی بنی ہوتی ہے اس کا کام پروٹیکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو پیتھو جینیسیٹی دیتے ہیں بیکٹیریہ کو زیادہ ویرولینڈ بناتے ہیں زیادہ خطرناک بناتے ہیں اس کے بعد بیٹا بیکٹیریل سیل وال ہے اکثر یہ پیپر میں لانگ بھی آ جاتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے اس ٹاپک میں سے یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے بیٹا یہاں تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پروٹو پلاسٹ اکثر پیپر میں شارٹ کوششن آتا ہے what is پروٹو پلاسٹ تو آپ نے بتانا ہے یہاں سے اس کی ڈیفائن بنتی ہے the plasma membrane and everything present within it is known as پروٹو پلاسٹ یہ اتنی طریقے کر لینے بیٹا اچھا پھر اس کے بعد یہ نیوکلیائیڈ یہ بھی شارٹ کوششن آ جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے سمجھا بھی دیتا ہوں دیکھیں بیٹا نیوکلیائیڈ کیا ہے یہ بیکٹیریال سیل جو ہوتے ہیں ان میں نیوکلیئر مٹیریال یعنی کروموسوم بغیرہ کیس سپیشل ایریا میں سینٹرل ایریا میں کانسٹرکٹیڈ رہتے ہیں یہ نیجی سپوز یہ کروموسوم بغیرہ یہ نیوکلیئر مٹیریال موجود ہے بیٹا یہ جو نیوکلیئر مٹیریال بیکٹیریا کے جس سینٹرل ایریا میں موجود ہوتے ہیں اس سینٹرل ایریا کو نیوکلیائیڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نیوکلیائیڈ کہا جاتا ہے کر لیں گے بچو کس کے بعد بیٹا جی نیوکلیائیڈ کے بعد آپ نے پلازمیٹ کر لینے ہیں پلازمیٹ بھی جو ہے یہ بھی شارٹ کوسشن آ سکتا ہے آپ نے بتانا ہے کہ پلازمیٹ جو ہے ان کا موڈرن جنیٹک انجیننگ میں بڑا اہم کردار ہے اور یہ ایکسٹرا سرکولر ڈی این مولیکیول ہوتے ہیں اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے خود و خود تقسیم ہو کے ایک سے دو کوپیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ میزو سومز بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جب سیل ممبرین اندر کی طرف انویجینیٹ ہو اور گول گول ویکیولز بنانے ان ویکیولز کو میزو سومز گھا جاتا ہے کر لیں گے یہ پورا ٹاپک ہی اچھ طریقے سے آپ کر لی جیے گا اس کے بعد بیٹا جی آپ نے سیسٹ کی طریف کرنی ہے یہ سارے ہی سارے ٹاپک ہی بڑے امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہیں تو سیسٹ کے ہوتی آؤٹر موسٹ پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے جو کہ بیکٹیری تو بیٹا نیکس جو ہے یہ نیوٹریشن ان بیکٹیریا ہے یہ تو ویری امپورٹنٹ لانگ کوششن ہے اکثر پیپر میں آ جاتا ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا یا آپ نے سارے کرنا نیوٹریشن ان بیکٹیریا کچھ بھی نہیں چھوڑنا آپ نے نا اور اکثر یہ بھی پیپر میں شارٹ کوششن آ جاتے ہیں تو آپ نے یہ نام لکھ سارے اس کے بعد بیٹا ریسپیریشن بیکٹیریا ہے یہ آپ نے ایروبک بیکٹیریا کی دیفائن کر لینے ہے این ایروبک بیکٹیریا کی فیکل ٹیٹیو بیکٹیریا کی اور مایکرو ایرو فیلک یہ چاروں قسم کے بیکٹیریا آپ نے یاد رکھنا ہے بیکٹیریا میں جو ریپروڈکشن کا عمل ہے یہ بائنری فیشن کے ذریعے ہوتا ہے بائی کا ملو ہوتا ہے دو فیشن کا ملو ٹوٹنا ایک بیکٹیریا سیل دو اپنے جیسے سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے اس عمل کو بائنری فیشن کہتے ہیں یہ 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 آپ کو زیادہ اچھے سمجھ بھی آجائے گی یہ بیکٹیریا سیل ہے پہلے اس کا نیوکلیس ڈیوائٹ کرے گا پھر ultimately یہ دو کابیز میں کنورٹ ہو جائے گا اس عمل کو کیا کہتے ہیں بائنری فیشن کہتے ہیں اچھا یہ ایک بڑی امپورٹن موجود ہے یہ جنریشن ٹائم یہ اکثر پیپر میں شارٹ کوششن آتا ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے یہ یہ لکھا ہے تو وہ کون کون سے ہے یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں لیگ فیز لاغ فیز سٹیشن ری فیز اور ڈیت فیز یہ آپ نے چار فیز کر لی نی اکثر یہ بھی پوچھ لی جاتے ہیں ان کو بھی شارٹ کوششن بنا کے پوچھا جا سکتا ہے what is lag phase what is log phase what is death or decline phase یا اپنے ساری طریقے یاد کر لینا ہے یہ بیٹا یہ conjugation کی موجود ہے یہ بھی شارٹ question ہے یہ اپنے اچھے طریقے یہ اپنے define conjugation کی کر لینا ہے اس کے بعد جو topic ہے بیٹا وہ ہے control of bacteria کہ bacteria کو control کیسے کیا جاتا ہے bacteria کو control کرنے کے یہاں 3-4 طریقے لکھے ہوئے ہم نے smart flavors کے according یہ دو طریقے discuss کرنے ہیں پہلا کون سا ہے physical method دوسرا کون سا chemical method اچھا یہ sterilization process کی تعریف ہے بیٹا یہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے یہ میں بتانے لگوں یہ process یہ پراؤس in which we use physical agent to control bacterial microorganism is known as sterilization process اچھا یہاں سے sterilization کی تعریف ہے sterilization is destruction of all life forms اس میں تمام قسم کو مار دیا جاتا ہے اچھا یہ دو تین قسم کی treatments ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے heat treatment مطلب high temperature use کیا جاتا ہے ان کو مار نے کے لیے heat بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک moist heat ہوتی ہے اور ایک dry heat ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو radiations ہوتی ہے elektromagnetic radiations کون سی جو 300 nanometer سے کم ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے bacteria کو مار نے کے لیے کم اچھا چیز کے بعد ہے chemical methods بیٹا chemical method میں ہم مختلف chemicals استعمال کر کے bacteria کو microorganisms کو kill کرتے ہیں یہ antiseptic کی define ایک اکثر پیپر میں آ جاتی ہے یہاں سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے chemical substances used on living tissues that inhibit the growth of microorganism is called antiseptic substance بیٹا اس کے بعد یہ جو بڑے important questions ہیں ان کو بڑے اچھ طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے بیٹا microbicidial effect microbicidic effect microbicidial effect کون سا ہوتا ہے ایسا effect جس میں microbes کو immediately kill کر دیا جاتا ہے bacteria کو مار دیا جاتا ہے اور microbicidic effect یہ ایسا effect ہے جس میں ان کی reproductive abilities کو inhibit کر دیا جاتا ہے وہ اپنی generation کو آگے بڑھا نہیں پاتے اپنی عبادی کو بڑھا نہیں پاتے اکثر یہ پیپر میں شارٹ question آجاتا ہے differentiate between microbicidial and microbicidic effect یہ کر لینا ہے اب ہم last topic کی طرف چلتے ہیں ہاں بیٹا uses and misuses of antibiotics میں بتا دوں کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ anti کا خلاف اور biotics سے مراد living organisms ہوتے ہیں living organism سے مراد microorganisms ہوتے ہیں اور microorganisms کون سے ہوتے ہیں bacteria versus بغیرہ جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں اچھا bacteria وائرس کو kill کرنے کے لئے جو chemical substance دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں anti biotics بیٹا یہ جو anti biotics ہوتی ہیں یہ اچھے doctors کی recommendation سے ہی استعمال کی جائیں اگر آپ ان کا بہت زیادہ miss use کرتے ہیں تو بھی یہ بڑی نقصاندے ہوتی ہیں تو اس کے uses اور miss uses یہاں پہ موجود ہیں آپ نے یہ دونوں paragraphs کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور یہاں antibiotics کے نام اور ان کے اثرات لکھے ہوئے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے وہ سارے کر لینے ہے ٹھیک ہے نیکس ٹاپک ہے بیٹا characteristic of cyanobacteria بیٹا cyanobacteria کو blue green algae بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ largest group ہے photosynthetic bacteria کا اچھا یہ جو blue green algae یعنی cyanobacteria ہیں ان میں جو photosynthetic pigments ہیں وہ phicobillins ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں predominant phicobillins کون سا ہوتا ہے phicocyanin ہوتا ہے اچھا یہ بڑی important یہاں پہ mcu کے لیے line مجود ہے کہ reserve food material in cyanobacteria is glycogen یہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے cyanobacteria میں یہ 3 structures بھی مجود ہوتے ہیں harmogonia echinates اور heterocyst اچھا یہ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اس میں resting supports یہ جو ہے بیٹا یہ echinates ہوتے ہیں resting score یہ echinates ہوتے ہیں اور یہ ہیٹرو سیسٹ ہوتے ہیں یہ special قسم کے cells مجود ہوتے ہیں لیں جی یہ آپ کا topic تھا chapter number 6 آپ کا complete ہو چکا ہے جو topics میں نے آپ کو بتا دی ہیں یا اچھے دریکے سے کر لینے ہیں اگر ان میں سے کسی کومنٹ سیکشن میں آ کے اپنا جو بھی question ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا description میں ہمارا group موجود ہے تو اس میں بھی آپ ہم سے question پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ساری انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی پاکی مزید منت جاری رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ